بسم اللہ الرحمن الرحیم ویزا اور رہیشی اجازت نامے کے حوالے سے متحدہ عرب امارات نے انتباہ کے ساتھ خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے قید کی سزا بھی جاری کی ہے دوبائی میں پبلک پراسیکیوشن کے جانب سے ویزوں اور رہیشی اجازت ناموں سے متعلق قانون سازی کے بارے میں ایک اہم یا دھیانی سوشل میڈیا کے ذریعے بھیجی گئی ہے حکام کے مطابق قانون توڑنے کے مقصد سے ویزا، رہیشی اجازت نامہ یا ان چیزوں سے متعلق کوئی اور سرکاری دستاویزات جیلی بنانے کے جرم کی سزا دس سال تک کئی قید ہے جرمانہ نہ صرف ان افراد پر لگو ہوتا ہے جو جیلی دستاویزات بناتے ہیں بلکہ یہ ان افراد پر بھی لگو ہوتا ہے جو اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ وہ جیلی دستاویزات استعمال کرتے ہیں حکام کے مطابق متحدہ عرب امارات میں گبشتہ سال دس ہاتھ زار پانچ سو سے زائد غیر قانونی باشندوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے گیا اب چلیں گے اپنی نیکش اپ ڈیٹ کے طرف یو اے ای گاڑی کے بمپر میں چھپ کر سرد پار کرنے والا غیر ملکی گرفتار اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں دو افراد کاروں کے بمپر میں چھپ کر سرد پار کرتے ہوئے پکڑے گئے غیر قانونی طور پر سرد عبور کرنے کی کوشش کرنے والوں نے دو الگ الگ کاروں کے پیچھے بمپر بکس بنائے تھے جہاں وہ خفیہ طور پر سرد عبور کرنا چاہتے تھے متحدہ عرب امارات کی سیکیورٹی فورسز نے گاڑیوں کے خفیہ ڈبوں میں چھپے لوگوں کی شناکت کے لیے گاڑیوں کی اسکرین نے کی اور پھر انہیں باہر نکالنے کے لیے بمپر ہٹا دیے شارجہ پورٹس کسٹومز اینڈ فری زون اتھارتی نے دونوں افراد کی گرفتاری کی تصدیق کی لیکن کسٹوم ٹرمینال کے بارے میں نہیں بتایا جہاں سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا اتھارتی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ دونوں افراد تنگ جگہ میں چھپے ہوئے ہیں ان افراد کے پاس کوئی کاغذات نہیں تھے گاڑیوں کے ڈریوروں اور غیر قانونی افراد کو مزید کاروائی کے لیے متعلقہ قانونی حکام کے حوالے کر دیا گیا واضح رہے کہ شارجہ کسٹومز ایک جدید ترین نظام استعمال کرتا ہے جو بندرگاہوں کے ذریعے ہر قسم کی سمگنے کی کوشش کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ نظام ملک اور اس کے شہریوں کی سلامتی سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرنے والے تمام افراد مجرمانہ نیٹ ورک کا بھی مقابلہ کرتا ہے آپ چلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کے طرف کانیڈا نے ورک پرمیٹ کی شرائط کا اعلان کر دیا اب اس خبر کی تفصیل وہ افراد جو کانیڈا کا ویزا حاصل کرنے کے اہل ہیں انہیں کچھ اضافی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہوگا جو لوگ کانیڈا کے حکومت طرف سے مقرر کردہ شرائط کے تحت ویزا حاصل کرنے کے اہل ہوں گے انہیں حکومت کو کئی معاملات میں مطمئن کرنا ہوگا ویزا کی درخواست دہندگان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ورک پرمیٹ کی میاد ختم ہونے پر واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے پاس اپنے اور اپنے خاندان کے لئے کافی مالی وسائل ہیں اور ان تمام لوگوں کی وطن واپسی کا انتظام کرنا اور ان کے لئے مشکل نہیں ہے مجرمانہ رکار یا جسمانی حالات کی بنیاد پر بھی کانیڈا میں داخلے سے انکار کیا جا سکتا ہے درخواست دہندگان کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ ایسے آجر کے لئے کام کرنے کے لئے تیار ہیں جس کے پاس مطروبہ اہلیت ہو ویزا کے لئے درخواست دینے والے شخص کو تمام دستاویزات جمع کرانا ہوں گی جن کی اس سے درخواست کی جا سکتی ہے کانیڈا میں مختلف قسم کے ورک پرمیٹ جاری کیے جاتے ہیں کچھ ورک پرمیٹ کے لئے کانیڈا کے کاروباری ادارے سے کام کی پیش کش کی ضرورت ہوتی ہے دوسرے ورک پرمیٹ کے لئے آجر سے لیبر مارکیٹ ایمپیکٹ ایسیسمنٹل مکمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کچھ ورک پرمیٹ تعلیم ملازمات شریکہ یاد یا کسی اور لنک کی بنیاد پر بھی جاری کیے جاتے ہیں اب چلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کی طرف وہ ملک جس نے اچانک پیٹرولیوم کے نرخ پانچ سو فیصد بڑھا دیئے اب اس خبار کی تفصیل عالمی مٹی میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث دنیا بھر میں پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کارو جہان ہے پاکستان میں بھی پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں بتدریج اضافہ کیا گیا ہے جنوبی امریکی ملک کیوبا نے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں پانچ سو فیصد اضافہ کر دیا ہے اس فیصرے سے ملک بھر کے لوگ پریشان ہیں توانائی بہران کے وجہ سے لوگوں کا آرام سے جینا مشکل ہو گیا ہے کیوبا میں افراد زر زیادہ ہے اور ملک کی پیداواری صلاحیت زیادہ نہیں ہے ایسے میں عام آدمی کے لیے آرام سے جینا بہت مشکل ہو گیا ہے کیوبا کی حکومت اشتراک کی ہے اسے نقدر کم کی اشہ ضرورت ہے یکم فروری سے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں پانچ سو فیصد اضافہ کا حل نکال لیا گیا ہے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں یہ غیر معمولی اضافہ بجٹ خسارے پر قابو پانے کے اقدامات کا حصہ ہے ریگولار اور پریمیا پیٹرول کی قیمتوں میں اس اضافے نے عام آدمی کی نیدیں اڑا دیں اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپ ڈیٹ کے طرف برطانیہ جانے کے لیے کن درخواستوں کے لیے انگریزی ٹیسٹ کی ضرورت ہے اب اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ سے شیئر کریں گے انگریزی زبان کا امتحان ہنور ماند یا طالب علم ویزا پر برطانیہ میں داخلے کے لیے ضروری ہے لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ملک میں داخل ہونے کے لیے کن درخواستوں کے لیے کس ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے دو قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کیونکہ امیگریشن کے مختلف راستوں کے لیے انگریزی زبان کی صلاحیات کی مختلف سطحوں کی ضرورت ہوتی ہے حکومت کے مطابق آپ کو جو ٹیسٹ لینے کی ضرورت ہوگی اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کس چیز کے لیے درخواست دے رہے ہیں درخواست دہندہ کی زبان کی مہارت کو کامن یورپی فریم ورک آف ریفرینس فال لینگویج سی ای ایف آر کی سطح پر پرکھا جاتا ہے انہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے امیگریشن کے راستے کے لیے کس مخصوص رہنمائی کی ضرورت ہے صحت اور نگہ داشت کے کارکون آلہ ستی انفرادی شخصیت جدت ترادی کے بانی وزیر مذہبی امور سکل اپ ورکر ہنور مند اسٹارٹ اپ اسٹوڈنٹ ان درخواست دہندہ گان کو ایک امتحان دینا چاہیے جس میں پڑھنے لکھنے گولنے اور سننے کی مہارت کا اندازہ لگایا جائے لیکن ایسے روٹس آئیں جہاں درخواست دہندہ کو بولنے اور سننے کی مہارت کا اندازہ لگانے کے لیے ٹیسٹ دینے کی ضرورت ہوگی جیسا کہ سٹیزنشپ انٹرنیشنل اتھلیٹ والدین ساتھی اوارسیز بزنس نمہندہ سیٹلمنٹ یہ بات قابل غور ہے کہ برطانیہ سے باہر کے امیدوار انگلیش لینگویج ٹیسٹ ایس ای لٹی فرام لینگویج سٹ پیئرسن پی ایس ای سرویسر یوکے لیمیٹڈ اسکل فار انگلیش یوکے یو آئی اور آئی ای لٹی ایس ای لٹی کنسوریشم کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپ ڈیٹ کے طرف ٹیلی ویجن کی برائے راہ تنشریات کے دوران ڈاکو نے دعویٰ بول دیا اب اس خبر کی تفصیل جنوبی امریکہ ملک ایک ہواڈ ڈور میں جیل سے گینکے ایک بڑے رہنما کے فرار اور اس کے بعد شہر گیا ہوتل میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد خانہ جگی شروع ہو گئی ہے اسی دوران کچھ بندوق بردار اچانک ایک ٹی وی سٹوڈیو میں داخل ہوئے اور وہاں موجود لوگوں اور سیکیورٹی فورسز کو جان سے مارنے کی دھمکی دی خبرسہ اجنسی اسو سی اینڈ پریس اے پی کے مطابق کچھ لوگ اپنے چہروں کو دھاپے ہوئے شہر گویا کوئل میں ٹی سی ٹیلی ویجن ٹی سی ٹیلی ویجن نیٹ ورک کے سیٹ میں داخل ہوئے اور چیخنے لگے کہ ان کے پاس بم ہے اس دوران برائے راست ٹی وی پر گولیوں کی آوازیں سنی گئیں بندوق برداروں نے ملازمین کو فرش پر لیٹنے پر مجبور کیا ایک بندوق بردار نے ملازم کے سر پر بندوق رکھتے ہوئے دھمکیاں دیں گولی نہ مارو برائے کرم ہمیں گولی نہ مارو ایک عورت کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے یہ واقعہ ایکوڈور کے صدر ڈینٹیل ٹوبرا یہ واقعہ ایکوڈور کے صدر ڈینیل نوبوا کی جانب سے منگل کو ملک کے طاقتور جرائم پیشہ گروہ کے خلاف فوجی اپریشن کے حکم کے بعد سامنے آیا ایکوڈور میں منشیات کے بدنام گروہ کے سرگناہ ہودے ایڈلفو میکسیس کے جیل سے فرار ہونے کے بعد سے امر آمان کی صورتحال ابتر ہو گئی ہے نوبوا حکومت نے ملک میں ساٹھ دنوں کے لیے ایمر جنسی کا اعلان کر دیا دوستو یہ تو تھی کچھ اہم اپ ڈیٹ جو آپ دوسرے شیئر کری ہیں ملتے ہیں نیکٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ